موسیقی السلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو کنزرز کوکنگ ورلڈ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار سا مکنی بیپ تو چلیں مکنی بی فریڈی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے تیار کر لیتے ہیں ہری چٹنی جس کے لیے ہمیں چاہیے پودینے کے پتے بارہ عدد ہری مرچیں تین سے چار دھنیا فور ٹیبل سپون پانی ون بائی فور کپ اور ایز نیڈڈ تو اسے کر لیتے ہیں ہم بلینڈ یہ ریڈی ہے اب اسے ہم نکال لیں گے ایک باول میں اور پھر اس کے بعد اسے یوز کریں گے اپنی ریسپی کے اندر اب ہم مسالہ پاؤڈر ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے سینمن سٹکس 3-4 پیسز لونگ 6-7 پیسز بڑی لائچی 2 پیسز زیرا 1 تیبل سپون ایلمنٹ 5 یہ دیکھئے ریڈی ہے ہمارا گرہ مسالہ پاؤڈر یہ سب ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں جو یوز ہوں گے ہمارے مکنی بیف کے لیے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہو رہی ہیں دو پیاز لیے ہیں اور اسے میں نے کٹ کر لیا ہے تین ٹیماتر ہیں اسے چاپ کر لیا ہے ہری چٹنی ہمیں چاہیے ہاف کپ آئل چاہیے ہمیں ہاف کپ ملک پیک کریم ہاف کپ یوگرٹ ہاف کپ ادرک لسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ایچ بیف بونلس ہے 1 کیجی تکہ مسالہ 1 ٹیبل سپون کالی مرچیں ہاف ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون حلدی پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون لال مرچیں 1 ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون بیف کو گلانے کے لیے میں پریشر کی ضرورت ہے تو ہم نے بیف کو ڈال دیا ہے پریشر میں ساتھ ہی پیاز ڈال دیئے ہیں ٹیماتر ڈال دیئے ہیں حلدی پاؤڈر ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے دو گلاس پانی کے ڈال دیں گے آپ نے اس کے اندر اور اس کے بعد اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے پچیس منٹ کے لیے دیکھئے بیف ہمارا گل چکا تھا تو اسے میں نے ٹرانسفر کر لیا ہے کڑا ہی میں اب تاکہ اس میں اچھے سے یہ ہم سے مکس ہو جائے اس میں اب ہم ایٹ کر دیں گے کھوکنگ آئل اور اس کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے فلیم اس ٹیم پہ آپ لوگوں نے ہائی کر لینی ہے ہائی فلیم پہ ہم بنائیں گے آئل ڈال کے تو ہائی فلیم پہ ہم لوگ بھونیں گے اس میں اب ہم اپنے تمام مسالے آئٹ کر دیتے ہیں جس میں ہے لال مرچیں تکہ مسالہ دھنیا پاوڈر کھالی مرچوں کا پاوڈر اور مسالہ پاوڈر کھالوں کو اندر اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم ابھی بھی ہماری ہائی ہی ہے ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے زیادہ مزے کی رفوہ آڑی ہے اس وقت اس کے اندر سے فلیم کر دی نہیں ہے بلکل سلو اور ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب دہی ہیڑے چکنی وہ بھی ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم اس کو کر لیں گے مکس اور فلیم کر دیں گے ہائی ہمارا مکمی بیپ ریڈی ہو رہا ہے ہی ڈالنے کے بعد آپ نے پھر اس کو تیم انٹ بھوننا ہے اس کے بعد فلیم آف کر دینی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کریم در مکس کر لیں گے کریم کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے فلیم کر دین ہے آن ہم اس کے اندر کرنے گے ہم اس کے اندر کرنے گے تھوڑا سا دھنیا اور اندر کرنے گے ہم اسے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ آپ سب نے اس ریسپی کو ضرور رائے کرنا ہے کیونکہ بہت ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے تو اس کی گارنشنگ کے لیے میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں کاجو اگر آپ کے پاس بادام اویلیبل ہیں تو آپ بادام ڈال لیں کاجو رہنے دیں یا جو چیز آپ کو پسند ہے وہ ڈال لیں اور اندر میں میں نے لیمن رکھ دیا ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ